اسلام علیکم چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں یو ایٹی لاہور ایک ایٹ سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن کو متعلق پتہ ہو ایک ایٹ کے بعد دیکھ رہے ہیں یا پہلے دیکھ رہے ہیں کوئی فارق نہیں پڑھتا بات دراصل یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں یو ایٹی لاہور میں وہ سکولرشپ جو اورفنز کے لیے ہیں اورفنز کے لیے فل فنڈیڈ سکولرشپ فرام کرتی ہے یو ایٹی لاہور اورفن سکولرشپ پروگرام یو ایٹی لاہور سکولرشپ پروگرام آفر کر رہی ہے اورفنز کے لیے ان سکولرشپ کا مقصد ان بچوں کو فینینشل ازیسنس اورفن کون سے بچے ہوتے ہیں جن کے جو ہے والد کی وفات ہوئی ہوتی ہے وہ بچے اورفن ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کی ایڈیوکیشن جرنی میں اکیڈمیک جرنی میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے uet law full fee scholarship ان کو فرام کرتی ہے eligibility criteria to be eligible for the orphan scholarship at uet law students typically need to provide proof of their orphan status یعنی اپنا orphan status proof کرنا ہوتا ہے یعنی والد کا جو death certificate وہ دکھانا بڑھتا ہے such as a death certificate of both parents or a legal document confirming their orphan status it is important to check the specific requirements and documentation needed for these scholarships لیکن آپ کا اس کے لیے merit پر آنا لازمی ہے اگر آپ merit پر نہیں ہاتے پھر آپ کو یہ scholarship رام نہیں کیا جائیں گے application process the application process for orphan scholarships at uet law usually involves submitting an application form along with the required documents it is essential to carefully follow the instructions and deadlines provided by uet law's scholarship office to ensures your application is considered آئیو مجھے امید ہے کہ یہ information آپ کو یہ مددکار صاحبی توجہ ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں چینل کو subscribe کرتے ہیں تاکہ آپ updated رہیں اللہ حافظ